اسلام علیکم میں ہوں کرم شہزاد اگر آپ لوگوں کو فائیور پہ ٹوپ ریٹیڈ سیلر بننا ہے اور اپورک پہ ٹوپ ریٹیڈ پلس سیلر بننا ہے اور پھر اس دونوں ٹی آر ایس لیول کی پروفائلز کو ایک بڑی کمپنی کے اندر کنورڈ کرنا ہے تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت یوسفل ہونے والی ہے اسلام علیکم میں ہوں کرم شہزاد اور میرے ساتھ ہیں آج اسد اسد سی ایو ہیں ایزی سولز کے اور یہ ٹوپ ریٹیڈ سیلر ہیں فائیور کے اوپر اور ٹوپ ریٹیڈ پلس سیلر ہیں اپور کے اوپر اسد صاحب کیسے ہیں آپ الحمدللہ ٹھیک ٹاک آپ کیسے ہیں کرم صاحب اللہ کا شکر ٹھیک ٹاک ہم آج اسد صاحب سے دس سے پندرہ قویسچن ایسے پوچھیں گے جو آلموسٹ آپ کو اپنے جو فری لانس پروفائل ہے اس کو ایک بڑے بزنس میں کنورڈ کرنے کے لیے بہت یوسفل ہوں گی اسد صاحب آپ سے پہلا قویسچن یہ ہے کہ آپ جو جس ڈومین میں کام کر رہے ہیں وہ ڈومین کیا ہے میں سوفیئر ڈیوالیمنٹ سرویسز پروفائیڈ کرتا ہوں جس میں ویب اپلیکیشنز کسٹمائز ٹیکسٹ اپ اپلیکیشنز ہوتی ہیں موبائل اپلیکیشنز ہوتی ہیں تو مینلی جو ہے ویب بیس سولیشنز آج کل چلتے ہیں جو بزنسز کو پروفائیڈ کرتے ہیں اچھا تو آپ نے جو سٹارٹ لیا تھا وہ فائیور سے لیا تھا یا آپ فرک سے لیا تھا تھوڑا سا بیک گرونڈ کے بارے میں بتائیے گا آپ نے کہ کہاں سے سٹارٹ لیا اور کیسے آپ کا میں نے آپ نے مجھے سیشن سے پہلے بھی تھوڑی دیر بتایا کہ آپ کی جو ایک کمپنی ہے وہ ایک تو لاہور میں اور دوسرا آپ نے ایک یو اے ای کے دوبائی کے اندر دوبائی کے اندر کمپنی بنا رکھی ہے تو کیا یہ سب کچھ فری لانسنگ سے ہی سٹارٹ ہوا تھا یا آلریڈی بھی آپ جو ہے وہ سوٹ فیر ہاؤس کو رن کر رہے تھے نہیں میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی میں نے اسٹارٹ اپنا فائیور سے لیا تھا اور فائیور کے ساتھ میں جوب کر رہا تھا حاصل میں جب میں نے سٹڈیز کمپلیٹ کی تو میں نے فائیور سے ایک 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 آنٹ بنایا اور وہاں سے سٹارٹ کیا مجھے پتہ چلا چلی آلنین ارنگ بھی کوئی چیز ہوتی ہے ایک ایک آنٹ بنا رہی ہے کچھ ٹائم لگا کوئی آرڈر پہلا آنے میں پہلے تو مجھے یقین نہیں تھا کہ اس پہ پیسے بھی آتے ہوں گے تو ایک آرڈر آیا اس پہ پہلا آرڈر میرا تھا کوئی آٹھ ڈالر کا جس پہ میں نے تقریبا آٹھ ڈالر کا آرڈر تھا اور میں نے تقریباً 20 گھنٹے وہ لگا دیا اس کام کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اچھا ایک طور پر اور سکلز میں بھی نیا سیکھ رہا تھا اور ساتھ میں جو ہے اس پہ تو اس طرح سے میری جنی سٹارٹ ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا تو آپ نے سٹارٹ فائیور سے لیا تو فائیور سے ریلیٹیڈ ہی ہم کچھ ایسے questions ہیں جو مجھے نورملی پوچھا جاتے ہیں یوٹیوب چینل کے اوپر تو مجھے فائیور سے ریلیٹیڈ بتائیں کہ آج کل ایک توپ ریٹیڈ پلس کا جو ہے وہ سوری فائیور پلس کا جو ہے ایک feature فائیور نے launch کیا جو کہ paid ہے اب مجھے بتائیں اس کا کیا فائدہ ہے کیا اس کو use کرنا چاہیے اور اس کی ڈیٹیل بتائیں کیا requirements ہیں اس کو gain کرنے کی اس کو اصل میں وہ monthly 29 ڈالرز اس کی subscription ہے اور فائیدہ میں نیو sellers کے لیے نیو sellers یا جن کی profile تھوڑی سی ڈاؤن چل رہی ہے جس کی profile بہت اچھی چل رہی ہے اس کو ضرورت نہیں ہے جس کی میڈیم لیول پہ چل رہی ہے اس کو ضرورت ہے orders کی تو اس کو ایک دفعہ consult کرنا چاہیے وہاں پہ ایک فائیور کا success manager آپ کو assign کر دیا جاتا ہے آپ اس کے ساتھ meeting schedule کر کے one to one video call پہ بات کر سکتے ہیں اور وہ آپ کو آپ کی profile سے related نیٹی گریٹی ڈیٹیلز بتاتا ہے کہ آپ کی profile میں آپ کی gigs میں یہ 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 مسئلے ہیں جن کی وجہ سے آپ کی profile میں بھی optimize نہیں ہو رہی تو آپ کو وہ grammatical چیزیں تک بتا دیتا ہے کہ یہ چیز کو آپ improve کریں آپ اپنی picture کو improve کریں آپ اپنے tags کس طرح کے use کریں وہ تو جب آپ seller plus لیتے ہیں اس میں آپ کے پاس کچھ tabs available ہو جاتے ہیں جس کے اندر آپ اپنی gigs کے against دیکھتے ہیں کہ last 30 days یا 90 days میں میری اس gig کے اوپر کون سے keyword سے زیادہ clicks آئیں یا impressions آئیں ٹھیک ہے یعنی آپ recommend کرتے ہیں کہ new seller کو fiber plus کا جو feature ہے وہ لازمی جو ہے وہ use کرنا چاہیے اور یہ new sellers just 29 ڈالر آپ نے بتایا 29 ڈالر pay کر کے اس کو enable کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ جو most commonly پوچھا گیا question ہے وہ یہ ہے کہ 2022 میں Fiverr کی گک کو کس طریقے سے rank کروائیں آپ کیا سمجھتے ہیں کون کون سے factor ہیں یہ اس میں اچھا پہلے تو یہ چیز ہوتی تھی بہت آسان جس کے پاس اچھے reviews ہیں وہ اس کی گک اوپر آ جاتی تھی لیکن اب سوڑا سا مشکل ہوتے ہیں اب بہت سارے factors ہوتے ہیں جس کی base پہ gigs first of all میں اگر آپ کی gig اچھی بنی ہوئے اس کی image titles اب کچھ اچھا ہے rank میں آ رہی ہے tags کی base پہ یا title کی base پہ اس میں آپ کے اوپاس impressions بہت زیادہ آ رہے ہیں بہت تھوڑے آ رہے ہیں یہ بھی ایک factor ہے جس کی base پہ وہ decide کرتے ہیں کہ یہ بندے کا کوئی بہت اچھی service نہیں ہے یا پھر بہت اچھی innovation نہیں ہے client interest نہیں لے رہا ہے اس پہ اس کے بعد دوسری چیز ہے کہ اگر آپ کے پاس orders بھی کچھ آ رہے ہیں client آ گیا ہے تو client کو آپ نے اچھی service دی ہے تو وہ دو طرح کے feedback ہوتے ہیں ایک آپ کی profile پہ دیکھے جاتا ہے دوسرا fiber اس کو privately لیتا ہے اس سے privately لیتا ہے اچھا یہ چیز بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا اور واقعی آپ بڑا صحیح فرما رہے ہیں اس میں کہ جو private feedback ہوتا ہے fiber کا وہ بڑا role ادا کرتا ہے 2022 کے اندر اگر آپ سمجھیں کہ گگ کو اگر آپ نے rank کروانا ہے یا already ranking ہے تو اس maintain رکھنا ہے تو private feedback بہت زیادہ آپ سمجھتے ہیں کہ role ادا کرتا ہے اس میں بہت زیادہ role ادا کرتا ہے گگ ranking کی بات کرے تو وہ آپ کی gig image title اور آپ کی اور اس کے بعد آپ کا جب order اگر آ گیا ہے اس میں آپ نے service اتنی اچھی دینی ہے کہ client آپ کا back feedback بھی اتنا اچھا دیکھے جائے کہ وہ fiber خود ہی اس کو اوپر لے کے آتا ہے پھر آپ کو badge بھی ملتا ہے fiber twice rising talent تو اسی base پہ مل رہا ہوتا ہے کہ ان کو اتنی اچھی service ملی کہ customer مجبور ہوا کہ میں اس کو جو backhand پہ feedback ہے وہ بھی اچھا دیکھی جاؤں اچھا اچھا mean to say کہ آپ چاہت سمجھتے ہیں کہ اگر fiber کو gig کو rank کروانا ہے تو آپ کو سب سے پہلے اپنے گگ کی جو overall profile ہے گگ کی یعنی description ہے image ہے title ہے اس میں جو grammatical mistakes ہیں وہ remove کرنی چاہیے اور وہ نہیں ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر order آ گیا ہے تو اس کو آپ کو اچھے سے serve کرنا ہے تاکہ باہر جو ہے وہ آپ کو اچھا feedback دے نہ صرف آپ کی gig کے اوپر بلکہ hidden feedback بھی آپ کو اچھا دے تاکہ آپ کی جو gig ہے اس کی ranking up اور اگر already up ہے تو وہ maintain رہے وہاں پہ کیونکہ بہت سارے لوگوں کی جو gig ہے وہ ڈی rank ہو جاتی ہے basically صحیح ہے اچھا تو میرا next question یہ ہے کہ fiber میں ایک بڑا feature لوگ بڑا recommend کر رہے ہوتے ہیں کہ upselling آپ کیا سمجھتے ہیں کہ upselling سے بھی کیا gig میں جو ہے فائدہ ہوتا ہے یعنی کہ ranking کے point ہے برو سے اور upselling آپ کیسے کر سکتے ہیں like آپ کیسے کرتے ہیں اپنے business کے اندر کہ ایک بندہ آیا اس سے اس نے آپ سے کوئی software بنوانا ہے like اس نے کوئی web application بنوانی ہے آپ سے تو اس کے اندر upselling کی گنجائش کیسے نکالتے ہیں آپ اور کیا upselling gig ranking میں بھی رون ادا کرتی ہے بالکل کرتی ہے جب آپ کا repeating customers ہوتے ہیں تو یہ بھی account ہوتا آپ کی ranking کے اندر اور upselling کو طریقہ ہمارے جو software development web development کی services میں client آتا ہمیں بتاتا ہمیں جی ایک web application چاہیے جس کے اندر subscription based ہے لوگ سبسکرائب کریں گے منتری ہمیں payments کے پیپال کے تھوے credit card کے تھوے اور وہ mainly اپنی core requirement بتا جاتے ہیں اور login sign up یہ چیزیں ان کے ذہن میں security نہیں ہوتی ہے وہ main چیز بتاتے پہلے تو ہم اسے suggestions دے گے کہ یہ چیزیں بھی آپ کو required ہوگی اس پہ آپ اس پہ بھی آپ کی cost بھی obviously battery ہوتی ہے پہلے first time decide ہو گیا اب جب complete ہو جاتا ہے نا تو وہ reports ہوتی ہیں کچھ reports انہوں نے مانگی ہے for example ایک report کی example لیتے ہیں تو اس میں وہ obvious ہی بات ہے اس کو sorting کی بھی option چاہیے اس کے اندر search کی بھی option چاہیے اس کے اندر اس کو search کے علاوہ اس کو download کر سکتا ہے export کر سکتا ہے تو اس طرح سے ہم upselling کی offers کرتے ہیں کے ساتھ یہ report اگر آپ انوار ہے تو اس کے اندر یہ یہ آپ کو چاہیے ہو سکتے ہیں تو اس کو اگر چاہیے تو بتائیں تو آپ کا کیسا experience رہا ہے اس میں کیا باہر واقعی upselling جو ہوتا ہے آپ کی جو upselling ہوتی ہے recommendation ہوتی ہیں اس پہ agree کرتا ہے کتنے percent باہر جو ہے وہ convert ہو جاتا ہے اس چیز کے اندر اگر آپ نے اسے service اچھی دیا تو وہ ضرور convert ہوتا پھر وہ آپ پہ چھوڑ دیتا ہے آپ جو کہیں گے وہ بلکل ٹھیک کہیں گے اچھا تو ایک اور چیز بھی ہے یہاں پہ میں normally social media facebook رور دیکھتا رہتا ہوں لوگ screen shot لگا لگاتے ہیں کہ مجھے باہر نے tip دیا تو tip کس base پہ دیتا ہے وہ service اچھی quality ہوتی ہے یا communication زیادہ base کرتی ہے normally اور آپ کو آج تک سب سے بڑی tip جو ہے وہ کون سے ملی ہے یہ چیز بھی آپ نے لازمی بتانی ہے ٹھیک ہے اچھا اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں اب آپ ایک نئے seller آپ کم price charge کر رہے ہیں تو جب ایک seller آتا ہے جس کا budget for example میں ایک چھوٹی example لیتا ہوں پچاس ڈالر آپ نے اس کو price quote کر دی اس کا budget تھا اس کے لیے 200 ڈالر میبی 300 ڈالر ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو service دی اور اچھی service دی ایک ہونا چاہیے service کا level یا اس سے بھی اچھی دے بھی تو آپ کو خوشی سے 50 ڈالر جتنے کا order تھا اتنی ہی tip دے جائے گا اچھا آپ کو سب سے بڑی tip کون سے ملی یہ بھی لازمی بتانا ہے میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ آپ نے total کتنا عرن کیا normally میں پوچھتا ہوں آپ نے کہا کہ نہیں یہ تھوڑا سا private ہے تو اب مجھے بتائی کہ maximum tip کون سے ملی آپ کو اچھا اب میں maximum tip کی اگر بات کروں تو جب میں نیا تھا seller like مجھے 6 مہینے یا سال ہوئے دس بارہ order میں نے کیے تھے تو اس وقت ایک ڈیٹھ سو ڈالر کا order تھا میرے لیے تو بڑا تھا اور exactly exactly تو وہ order ڈیٹھ سو ڈالر کا order تھا اور ڈیٹھ سو ہی مجھے tip دے گیا تھا اچھا that's great اچھا مجھے ایک اور چیز بتائیں کہ fiverr سے related ہی جلو بات ہو رہی ہے definitely یہ چیزیں ہم upwork پہ بھی implement کر سکتے ہیں باہر کو کس طریقے سے responsive ہم باہر کے ساتھ کس طریقے سے جو باہر کو communicate کر سکتے ہیں definitely different platform ہے fiverr کو اگر لے کر چلیں تو مجھے یہ بتائیں کہ fiverr کا جو سب سے زیادہ customer ہے وہ کس country سے آتا ہے ہمیں کس country کے حساب سے جو ہے وہ اپنی چیزیں sale کرنی چاہیے کس country کے لحاظ سے اپنے profile پہ online رہنا چاہیے تو اب کیا سمجھتے ہیں کون کون سی ایسی countries ہیں جہاں سے زیادہ client آتا ہے سب سے پہلے number پہ تو USA US سے 80% customer US سے آتا ہے ہمیں صحیح ہے اور اس کے علاوہ اس کے بعد دوسرا نمبر پہ یورپ سے آتا ہے جرمنی ڈنمارک سپین فرانس تو ان کنٹری سے اس کے بعد پھر ہمیں یوکے اور کینیڈا اور اس کے بعد پھر دیکھیں تو ایشین کنٹری سے بھی آ جاتے ہیں لوگ انڈیا سے آ جاتے ہیں اور جو بھی اس طرح کیا ہے کینیہ سے آ جاتے ہیں سعود افریقہ سے آ جاتے ہیں لیکن آپ ٹوپ اگر سمجھتے ہیں تو وہ US ہے US اس کے بعد یورپ سے زیادہ آتے ہیں client اچھا اچھا ایک اور چیز ہے وہ یہ کہ Fiverr کے اندر سب سے زیادہ میں تین سے چار چیزیں بولوں گا آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کون سی چیز سب سے زیادہ رول ادا کرتی ہے Fiverr پہ جو ہے وہ client دینے کی یعنی وہ اس کو Fiverr Geek سے related سمجھ لیں یا overall optimization سے related سمجھ لیں وہ یہ کہ اب مجھے یہ بتائیں کہ Fiverr میں سب سے زیادہ Geek کا title matter کرتا ہے description matter کرتی ہے یا image یا portfolio ان چاروں میں سے آپ کس کو number one پہ رکھیں گے number one پہ تو image matter کرتی ہے اس کو دیکھے گا image image اور دوسرے نمبر پہ کون سے سب سے زیادہ matter کرتی ہے دوسرے نمبر پہ آپ کی Geek کی جو description ہوتی ہے وہ matter کرتی ہے تیسرے نمبر پہ آپ کی profile actually the bio part وہ matter کرتا ہے اس کے بعد پھر ہم portfolio obviously matter کرتا ہے جب آپ اس کو اس کی requirement وہ contact اس کے بعد آپ کرے گا نا تو and portfolio matter کرتا ہے great اچھا مجھے last question ہے میرا کیونکہ session ہم اتنا لمبا نہیں کر سکتے ہوں کافی time ہو گیا already مجھے یہ بتائیں کہ Fiverr اور upwork میں سے آپ کس کو number one پہ رکھیں گے آپ کے experience Fiverr کے ساتھ اچھا رہا یا upwork کا اور newbies کو کیا recommend کریں گے اگر ان کو ایک بڑے scale پہ like as a freelancer start کرے ایک بڑی company جیسے آپ اپنے سوکے روز بنایا ہے اللہور کے اندر اگر کوئی اس طریقے سے آنا چاہتا ہے تو آپ کیا recommend کریں گے Fiverr سے start کرنا چاہیے یا upwork سے start کرنا چاہیے میرے خیال میں سب سے اچھا platform upwork ہے لیکن Fiverr سے بھی میرا اچھا experience ہے کیونکہ وہاں سے easily order مجھے ملے وہاں پہ آپ کو approach کر سکتا ہے customer کو upwork پہ بھی option ہوتی ہے وہاں پہ بھی interview invites آتی ہے لیکن جو Fiverr ہے وہاں پہ easily available لیکن order چھوٹے ہوتے ہیں بڑے order آپ کو ملتے ہیں جب آپ کی profile تھوڑی سی بڑی ہو جاتی ہے اچھا اچھا ماشاءاللہ بہت اچھے آپ نے response کی اور I hope یہ جتنے بھی viewers ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو بہت فائدہ ہوا ہوگا ان چیزوں کا انشاءاللہ اس کو ongoing رکھیں گے next ایک اور session رکھیں گے with new questions اور میں آپ نے جتنے بھی viewers ہیں ان سے request کروں گا کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ مزید کچھ question add کیے جائے تو comment section میں وہ بتا سکتے ہیں کہ کون کون سے questions ہم اسے آپ سے next session کے اندر پوچھیں میں اگر ایک دفعہ revise کر دوں کہ اسے صاحب top rated seller ہیں on Fiverr اور top rated plus seller ہیں on upwork اور ان کا software house ہے دوبئی میں بھی اور لاہور مارڈل ٹون میں بھی easy soul کے نام سے right easy soul کے نام سے تو I think پانچ سال کا experience ہے آپ کا if I'm not wrong میرا ساتھ سال کا ساتھ سال کا experience ہے تو آپ ان سے کیا کیا مزید پوچھنا چاہتے ہیں you can comment that question thank you so much thank you for your good time ter so thank you so much it a a so